حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی مرتبہ جی جاتا ہے کہ آپ سے کچھ جمعے بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں کیا دعا سکھاتے تھے ایک ہے ڈاکٹرز سے دعا لینا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ظاہر کھائے گا تو مر جائے گا دعا لے گا تو اچھا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ آپ سب جانتے ہیں اور ہر آدمی اس مرحلے سے گزرا ہے کہ کونسی ٹیبلٹ کھائی جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر آدمی جانتا ہے بلکل ٹھیک اسی طرح کلام کا اثر ہوتا ہے اگر کلام کا اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ صورتیں نازل نہ کرتا وَمِن شَرٍ نَفَّاسَ عَتِفِ الْحُقَدِ اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عورتیں یا مرد جب گرہ لگا کے اس پر پھونکیں اس کا مطلب ہے گرہ لگا کے پھونکا جب جاتا ہے تو اس پھونک کا اثر ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار زبیر اور طلع رضی اللہ ان تینوں کو بھیجا اور فرمایا فلان کونے پہ چلے جاؤ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے متعلق گریں باندھ کر ان پہ پھونکا گیا ہے اور یہ کام کیا ہے لبیت نے اس کی بیٹیوں نے اور وہ گئے تینوں اور کونے میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیارہ گرہیں لگائی گئی تھی ایک دھاگے پہ اور اس میں سونیاں چبھو کے ایک بڑے پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا تھا یہ وہ اٹھا کر ٹوٹکا اور ٹونہ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ پڑھو کل عوض برب الفلک وہ پڑھتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نکالتے تھے پھر فرماتے تھے علیہ وسلم اللہ مجھے اب اچھا ہو رہا ہے پھر دوسری پھر تیسری اور ہر سوئی پہ فرماتے رہے کہ بالکل میں اپنے آپ کو حلقہ محسوس کرتا ہوں اور آخر پہ فرمایا کہ میں نکل گیا اس مرض یہ پھونکنے کا اثر ہے یہ پڑھنے کا اثر ہے یہ کلام کا اثر ہے ہے بھلا کوئی اقل مند اس دنیا میں جو کلام کے اثر کی نفی کرے کہ کلام کا اثر نہیں ہوتا کسی کو گالی دو تو اثر نہیں ہوتا کسی کی تعریف کرو تو اثر نہیں ہوتا کسی کو سمجھاؤ تو اثر نہیں ہوتا یہ کلام ہی تو ہے نا اسے گالی دیتی زبان سے الفاظ ہی تو نکلے دے اس کو غصہ آ گیا تعریف کلام ہی تو ہے اس کی تعریف کی اور وہ خوش ہوا یہ اللہ کا ذکر کلام ہی تو ہے اسی طرح اس کلام کے ذریعے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کلام کا اثر ہو سکتا ہے تو عام انسانوں پہ کیوں نہیں ہو سکتا اس کلام کو بتایا ہے فرمایا جب بھی تم کسی کے پاس جاؤ تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اور کہا کرو صلی اللہ العظیم رب العرش القریم میں لگا عالی سے سوال کرتا ہوں جو عرش جیسی بڑی مخلوق کا مالک ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں قرآن کریم کے واسطے سے یا شفیہ کا اللہ تجھے شفاہ دے دے فرمایا سات مرتبہ اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھنا اور سات مرتبہ اس کے پاؤں کی طرف اگر موت مقدر نہیں ہے تو اللہ نے چاہا اسے شفاہ دے جائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بیمار ہو تو اللہ کے دو نام کسرت سے پڑھو یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم حلیم کا مطلب بردبار تحمل کرنے والا اللہ اتنے گناہوں کو تُو نے دیکھا اور عذاب نے نازل کیا بڑا تیرا صبر ہے بڑا تیرا علم ہے یا کریم ہے مہربانی کرنے والے یہ جو گناہوں کی پاداش میں یا انتحان میں بیماری آگیا ہے کرم فرما مجھے اس بیماری سے نچاہ اسی لئے کبھی جی جاتا ہے کہ یہ جمعے اس پہ لگائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتائی ہے فرمایا جب تم بیمار ہو جاؤ تو یہ پڑھا کرو کہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا ایک بچی کو دیکھا اور فرمایا اس سے کیا ہو گیا ہے اس کے گالوں پہ داغ پڑ گئے ہیں پھر اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا اس سے نظر لگ گئی ہے جاؤ اور اس بچی کی نظر اتارو چھائیاں پڑ گئیں ایک بوڑے مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور آپ نے کوئی حرج نہیں ہے آپ کو اتنا شدید بخار ہو گیا ہے کوئی حرج نہیں ہے گناہوں سے دھل جاؤ گے پاک ہو جاؤ گے صاف ہو جاؤ گے وہ اس کو بتا نہیں کیا سوجی اور اس سے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کہتے ہیں میں پاک ہو جاؤں گا یہ بہت تنور میں جلا دینے والی آگ بخار کی یہ تو مجھے ڈبو کر رہے گی اور یہ تو مجھے مار دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسی جیسے تو کہتا ہے وہ بڑا مر گیا اسی بخار نبی کریم صلی اللہ ہم لوگوں کو سکھاتے دے فرماتے دے ہاتھ رکھو جہاں در دو رہا ہے اور یہ پڑھو سات مرتبہ فرماتے دے کہ تمہیں اگر موت کا یقین ہو جائے تو یہ دعا مانگا کرو یہ سب دعائیں آئیں کتابوں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کے ان دعاوں کو لاتا ہے کہ ہم بچپن میں ہی کسی کو سکھا دیں کہ بیٹے جب بھی کوئی تکلیف آئے یہ پڑھ دیا کرو یہ چیز پیش آ جائے یہ پڑھ دیا کرو طبیعت کی حدت بیچینی غصے کا پورا نہ ہونا شادی نہ ہونے کی وجہ سے جو قوتیں جسم میں طاقت بکڑتی ہیں اللہ نے قرآن کریم میں چھے جگہ ذکر فرمایا ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ نے سکون نازل کیا اور ان جذبات کو ختم کر دیا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ نے سکون نازل کیا اس شخص کو اتمنان دے دیا اللہ نے سکون نازل کیا اس کے باطن کی بیماری دور ہو گئی یہ چھے آیات تو ایسی ہیں ہو سکے تو روسانہ پڑھنی چاہیے صبح شام اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو بے چینی اور بے سکونی اللہ کی کس نفرت اور اللہ کی کس معاصیت اور نافرمانی کی طرف لے جائے